ایسن شاہ جو ہے نا اس نے جتنی دلالت کھٹ لی ہے نا میری نظر میں پاکستان اس کے لیے اب جو ہے نا غیر محفوظ ہے اس کا یہ حال ہو آبے آپ یقین کریں کہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے موت آ جائے اب اس میں جو ہے نا ایسن شاہ اس کی بیل ہو جائے گی ٹی فی بیٹ جو ہے نا اس کی بیل کا انتظار کر رہا ہوگا جب اس کو پتہ لے گئے کہ ایسن شاہ کی بیل ہو گئی اگر بیل ہوتی تو فیوچر کیا دیکھتے ہیں اس کو کیا ہوگا یہ باہر آئے میں اس کے موں میں بھی اس کا بیڑا گھرک کروں گا جب بلکل امیر بالاج کے کیس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ توفان برپا کر دیا گیا تھا اور ہر چینل جو ہے وہ امیر بالاج کے حوالے سے ریپورٹنگ کر رہا تھا ٹی فی بٹ کے بارے میں اگائی دے رہا تھا خاص طور پر شاہد چودری صاحب جو کہ صاحب کا جو ہے جن کو گینگسٹر بھی کہا جاتا ہے تو یہ بھی بڑی ساری باتیں کر رہے تھے تو آج ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کی زبان بندی تو نہیں کر دے گی شاہد بھئی کیا چکر ہے کوئی پروگرام نہیں آ رہا کوئی بادشاہد نہیں آ رہی کسی نے منع تو نہیں کر دیا پتہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں بلال بھئے کہ آپ ٹھیک ہے آپ جو بھی کوئیسن کریں گے اس کا جواب تو میں نے دینے ہیں تفتیش میں کئی نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اب جب ملزمان جو ہے جوڈیشل ہو جاتے ہیں نا تو تقریباً کیس جو ہے نا وہ سیمیٹی فائی پرسنٹ تک جو ہے نا وہ کلگر ہو چکا ہوتا ہے تاریخیں چال رہی ہیں تاریخوں کے بارے میں خبریں رکھی جا رہی ہیں گروپس کے جانب سے اس میں آپ کو کوئی انفرمیشن نہیں مل رہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں اپ ڈیٹ صرف اتنی ہے کہ ایسن شاہ جو ہے نا اس کی بیل سیشن کوٹ سے کینسل ہو گیا ہے اور یہ چیز میں آپ کو بتا دوں یہ بات میری نوٹ کر رہی جائے گا ہائی کوٹ اس کی جاتے ہی بیل ہو جائے گی کیوں ہائی کوٹ پر ہائی کوٹ کے اندر جو ہے نا میرڈ ہوتا ہے سیشن کوٹ جو ہے نا یہ لوئر کوٹ ہوتی ہے حالانکہ سب سے طاقتور کوٹ اب اس کو کہیں گے کیونکہ یہ جو سزائے موت دیتے ہیں نا سیشن کوٹ کے جج دیتے ہیں سیشن جاج دیتے ہیں اور اسی کو جائے نا اس کی نگرانی ہائی کوٹ سپریم کوٹ چلتی ہے تو پھر سب سے بڑی عدالت کونسی ہے سیشن کوٹ لیکن یہاں پر جو آیا نا جزیز پریشر میں آ جاتے ہیں اب سوشل میڈیا پہ جو طوفان آیا رہا ہے اور اس میں سمجھلنے کہ میں کہوں گا زیادہ رول میرا تھا کہ اس کیس کو پروفائل بنانے میں میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کیونکہ مجھا خود دکھتا تو عدالت جو تھی نا جو عدلیا تھی ان کے پر تھوڑا پریشر ہوتا ہے دباؤ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر بیل لے لی نا تو ہماری انکوئری کھل جائے گی انہوں نے بیل کینسل کر دی ہے ابھی جب ہائی کوٹ جائے گی نا ہائی کوٹ میں میرڈ ہوتا ہے یہ میری بات اب یاد رکھیا وہاں پہ امیر غریب کو نہیں دیکھا جاتا ہے وہاں پر تقریبا یہاں پہ میں تھوڑا سوالیہ نشان لگا دوں گا وہاں پر میرڈ ہوتا ہے اس کی بیل ہو جائے گی اب آپ مجھے یہ بتائیں اس کی بیل ہو گیا لوگ نیچے کہتے ہیں جسٹس پرام میر بلاج بڑے نیچے کومنٹس آتے ہیں آپ نے بھی کہہ دیا آپ نے آگا بیٹھ کے ساری کیتی کر رہی میری خون میں ڈال دیا چوشہ زبان بندی بھائیہ زبان بندی تو میری تب ہو جب میں کسی دھمکی میں آنے والا ہوں مجھے کس نے دھمکی دیا رہا میں نے کہا میرا مجھے گھر بلالو کہا ہے میں نے میں نے میرا سائز ناپ لو قادر دیکھ لو وزن دیکھ لو ڈی این اے کروا لو بریٹ چاہیے میں وہ بھی کر دے دوں گا ہوم ڈی لیوری دے دوں گا بھائیہ میں ڈرنے والا ہوں میری دبان بندی کس نے کر رہی ہے لیکن اب دیکھیں ایک بیل کے کیس کو لوگ بتا کیا کرتے ہیں آگے چینل کو پر آئیں گے آپ کو آج ایک خبر سنائیں گے پہلے آپ یہ سنیں آپ کو اینڈ میں بتاتے ہیں منجن بیچی جاتے ہیں میں وہ کرتا رہی ہوں میرا پروگرم شروع ہوتا ہے میں سالڈ باتیں کرتا ہے آ رہا ہوتا ہوں اب اس میں جو ہے نا ایسن شاہ اس کی بیل ہو جائے گی تیفی بٹ جو ہے نا اس کی بیل کا انتظار کر رہا ہوگا جب اس کو پتا لے گا ایسن شاہ کی بیل ہو گئی کیس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے جب نامزد ملزمان یا زیمنیوں میں آئے ملزمان جو ہے نا بلواستہ یا براستہ آپ کو نہیں لگتا کہ امیر مصب جو ہے وہ بیریسٹر بھی بان چکا ہے اور اس کیس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے اور قانونی نکتہ نظر کے مطابق وہ ہائی کورٹ میں بھی اس کا پیچھا کرے گا زمانت بھائیہ دیکھیں بات سنیں میں یہ نہیں کہتا ہوں پتا ہے کہ ایسی یہ وہ بیان ہوگا کہ میرے بیان کے بعد نا پرسنیلیٹی اکتہ نا زیچ کرنے والی بات ہوگی کہ ایک بندہ ہے وہ بیچارہ اس کا بائی دنیا سے چلا گیا اب میں کہہ دوں اس کو قانون کا نہیں پتہ میں یہ کہہ دوں وہ کر نہیں کچھ سکتا اس کو بسائل نہیں ہے یہ باتیں نا کوریہ دنے والی ہوتی ہیں میں آپ کو ایک نا لوجیکل ہی بات بتاؤں گا اگر آپ اگر آپ کو لائسنس آگیا ہے یا آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہوتا ہے بندے پہاڑا میں جاتے وقت ڈرتے ہیں ان کو یہ رولز کا پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہ ہم نے اوور ڈرائیو کا گیر لگانا ہے کہاں پہ ہم نے پہلے گیر میں جانا ہے کہاں پہ ہم نے نیچے اترنا ہے بریک کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ سب چیزیں تجربے سے آتی ہیں وہ جو ہے نا انہوں نے باہر کے قانون کو دیکھا ہوا ہے ساروں سے فالو گیا ہے یہاں پہ منافقت ہے یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے بندے منافقت ہیں اب کیسر بٹ ہے اس نے اپنا سر دڑگی بازی ان کے لیے لگا دی ہے اگر وہ مخلص ہے تو باقی سارے مخلص نہیں ہوں گے یہاں پہ جو ہے نا یہ میری بات آپ نے نوٹ کر لینی ہے وہ کسی بھی وکیل کو کھڑا کر لے پاکستان کے سب سے ٹاپ کے جو وکیل ہیں عظم ندیر تارڈ صاحب منیر پٹی صاحب برہان موظم صاحب یہ سب کو پیش کر لیں کوٹ نے اس کو پھر بیل دے دی نہیں تو پھر آپ کیا کریں گے مجھے یہ بتا ہے میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں جتنا کو میں نے اس کا دماغ خراب کیا ہے اس کی فیملی کو جتنا میں نے جنجال میں ڈالا ہے جو میں نے اس کے بارے اس کی فیملی کو ننگاہ کر دیا ہے میرا تو کام یہ بنتا ہے میں کوئی اس نے باہر ہی کبھی نہیں آنا احسن شاہ جاگی اگر بیل ہوتی تو فیوچر کیا دیکھتے اس کو کیا ہوگا پاکستان میں رہے گا یہاں سے چلا جائے گا آپ مجھے جو ہے نا سوال آپ نے بڑا اچھا کیا میں آپ کو یہ اس کا جواب یہ دیتا ہوں احسن شاہ جو ہے نا اس نے جتنی زلالت کھٹل ہوئی ہے نا میری نظر میں پاکستان اس کے لئے اب جو ہے نا غیر محفوظ ہے غیر محفوظ ہی سوالے تھے نہیں کہ اس کو کوئی مار دے گا وہ ہی سوالے تھے کہ جہاں پہ جاگا رہ گا نا آج نمبر آئی تو یہ اتنے تانے میں جہاں ان کے بعد وہ یہاں پہ رہے گا نہیں تو پیسے تو اس کے بڑوں کے پاس آپ کو میں نے بتایا تھا میرے قرائدار تھے پیسے ان کے بعد بڑھا ہے تو وہ نکل جاگا یہاں سے نا وہ بھاگ جاگا پاکستان کے اندر نہیں رہے گا اور جیل کے اندر آپ یقین کریں وہ ڈلو کھا رہا ہے کیا بتایا میں نے آپ کو اجازہ سکر سپریٹنڈنٹ لگے ہیں اور میں نے اپنے ذراعے سے یہ کنفرم آپ کو بتا رہا ہے ڈلو پتا ہے کس کو کہتے ہیں جیل کے لنگر کو وہ وہی دالو ٹکھا رہا ہے ملتا ہے کوئی پروٹوکول وغیرہ کوئی ساتھ نہیں کو دے رہا ہے وہ جو لگے ہیں ان کا نام ہے جہازہ سکر وہ جو ہے نا وہ ایسے بندوں کو کچھ بھی نہیں سمجھ تو بڑے بمپاٹ ایڈمنیسٹریٹر ہیں اور اوپر جو آئی جی فاروق نظیر صاحب میں ان کے پروگرام کرتا ہوں تو میں ان کی سائٹ تو نہیں لیتا ہوں میں تو جو ریالیٹی آپ کو بتاتا ہوں اتنے طاقتور آئی جی کو ہوتے ہوئے اور اتنے زبردست جو ہے سپریٹینڈنٹ کہ میرے اندازے کے مطابق پنجاب کی تمام جیلوں میں جانا اسد اللہ بڑائچ یہ جو ہے اجازہ سکر صاحب غفور انجم صاحب یہ وہ سپریٹینڈنٹ ہیں جن کی تاریخ لکھی جائے وہ عمران حان کے ادھر لگے میں اڈیالہ جیلو غفور انجم تو یہ جو ایسے سپریٹینڈنٹ ہونے یہ نہیں آؤٹ آف ہوئے ہاں اگر کوٹ ان کو ریلیف دیتی ہے کہ ٹی وی دے دو وہ دے دیں گے لیکن ٹی وی شیو اس کے پاس نہیں ہے اس کا یہ حال ہو اب آپ یقین کریں کہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے موت آ جائے مجھے اس کا ساتھ جو بندے بندوں نے کچھری آگا فون کیا آپ کو ریپورٹر دے رہے ہیں مجھے فون کرتے ہیں لوگ بخشی آنے میں آپ کو بہتا کہ میرا بیڑا گر کرنے والا شاید چودری ہے میں نے کہا ہے یہ باہر آئے میں اس کے موں میں بھی اس کا بیڑا گر کروں گا یارت نے چرکت کیے چاند ٹکوں کی خاطر جو ہے نا اس طرح پر زمیری بیج دیا ہے اور پاکستان کو جو پوری دنیا میں سوال گیا نشان بنا دیا ہے پہلے ہی ہم لوگ جو تنقیز زیادہ ہیں اوپر سے تھا ہمارا دبر دوس کر کر رکھ دیا اس بندے نے دبر دوس کر دیا بلکل احسن شاہ کا جو سب سے پہلا انٹرویو ناظرین ہوا تھا امیر بلاج کے کلوں والے دن ہم لوگ ایک نیوز کو یہ اعزاد حاصل ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ گئے اور احسن شاہ سے ہمارا جب انٹرویو ہوا تو اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اگر وہ آپ سن لیں تو آپ حیران رہ جائیں اور کیا پتا تھا کہ دو دن بعد احسن شاہ ہی ہر چیز میں ملوکس نکلے گا اور آج جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے تو ملتے ہیں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک لیں مجال دیجئے اللہ حافظ موسیقی